خان صاحب کی مجبوری آپ کو پتہ ہے کہ کتنیا گولیاں اس پر برسائی جا رہی ہیں لیکن خان صاحب دلیر آدمی ہے اور کل بھی میری بات ہوئی ہے کہ خان صاحب دلیر آدمی کی اللہ پاک حفاظت کرتا ہے تو اس نے ابھی شیڈول کیا ابھی وہ ورکروں کے ساتھ کر رہے جی افتاریاں کر رہے جی ابھی جو بھی افتاری ہوگی وہ ورکر کے ساتھ ہوگی میں نے کل وہ خود دکھا ہے ایک بھٹی صاحب ہے کسی کا نام لینے اچھا نیلہ سیالکوٹ گئے میں نے خان صاحب کو بولا کہ بھائی یہ تو دیگوں میں دمبے پکا کے بھیج رہے ہیں ہم سلام کرتے ہیں پنجاب کے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں لاہور کے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں کے پی کے لوگوں کو کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے یہ عمران خان کے لیے ایک یتیم بچہ ادھر گھوم رہے کل میں نے عمران خان سے ملا ہے ابو حریرہ ہے ٹھیک ہے اس کا ماں باپ مر گیا اس کو فپووتے پولیس نے اس کو پانچ دن رکھے پولیس والے نے تین ہزار روپے نکالے میں نے عمران خان کو بولا ابو حریرہ سے تین ہزار روپے نکالے ہیں اور عمران خان کو ہم نے بولا دو بچے آپ کے لندن میں رہتے ہیں یہ آپ کا تیسرا بیٹا ہے جو زمان بارک میں رہتا ہے ہم سارے بھائی ہیں اس کے عمران خان کو کیا چاہیے عمران خان کو تو انسانیت کی بات کرتے ہیں اس نے نمل کا کالج بنایا کس لیے بنایا اس نے اپنے بیٹے سلمان کے لیے نہیں بنایا اس نے مردان سوات چرسدے ڈرہ غازی خان والے بچوں کے لیے نمل جونیورسی بنائی اس نے کینسر اسپیتال بنایا ادھر حیسائی کا علاج بھی ہوتا ہے ادھر سکھ کا علاج بھی ہوتا ہے ادھر ہندو کا بات ہوتا ہے علاج ہوتا ہے وہ انسانیت اور انصاف کی بات کرتا ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ہماری عدالت کا کام انصاف کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں ہماری جو سپریم کورٹ ہے اور خصوصاً چیز جسٹس ہے پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب سے ہمیں یہ توقع ہے کہ ملکی ساملیت کے لیے ملکی عزت عبرو کے لیے مشکل علاق سے پاکستان کو نکالنے کے لیے پاکستان کے مفاد میں اور حق کے میرٹ پہ انشاءاللہ پہ اتنین فیصلہ کریں گے میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے میری خان صاحب سے یہ بات ہوئی ہے کہ آپ سندھ اور پاکستان پہ زیادہ توجہ دیں اور سب سے زیادہ آپ ورکر کو توجہ دیں اور خان صاحب کے میرے بات سے اگری کی ہے میں نے خان صاحب کو اڈوائس کی ہے کہ ابھی آپ کی جو بھی افتاری ہے آپ اپنے ورکروں کے ساتھ کریں یہ ٹکٹ ہولٹر اور یہ لینڈ کروزر والے معاف کرنا یہ بات میں کر رہا ہوں اپن کر رہا ہوں سیدھا آدمی ہوں پٹانوں عمران خان کا دوست ہوں سیدھی بات کرتا ہوں یہ لینڈ کروزر والے مشکل ٹائم میں نہیں ہوں گے ہمیں زلے شاہ کی ضرورت ہے اور آپ ہم سب زلے شاہ ہیں اور انشاءاللہ زلے شاہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتا ہے خان صاحب کل میں نے خان صاحب نے اس کے لئے دعا کیے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ زلے شاہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا اور جو زلے شاہ کو مارنے والے وہ انشاءاللہ جنب میں جائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ زلے شاہ کی شما ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے ہمیشہ روشن رہے گی اور زلے شاہ پاکستان کا غازی لمدین شہید ہے اور لاہور والے یہ بازی لے گئے اللہ پاک لاہور والوں کا حامی و ناصر ہو یہ جو ورکر ہیں ورکر عمران خان کے دل کے اندر رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب آپ کو عمران خان دیکھتا ہے مجھ جیسے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ کتنا زیادہ چمک آتی ہے جب آپ عمران خان کو دیکھتے ہیں جب آپ ورکروں کو ملتا ہے کتنی زیادہ اس کو چمک آتی ہے اس کو خوشی ملتی ہے اس کو پاور ملتی ہے اور جو ٹکٹ والے کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر یہ نیا پنگا اور نیا مصیبت میرے بھائیوں جو ورکر ہے وہ عمران خان کے دل میں رہتا ہے اور آپ لوگ پاور ہیں عمران خان ہماری پاور ہے اور ہم عمران خان کی پاور ہے اور عمران خان بولتا ہے ورکر ہمارے دل میں رہتا ہے میرے جیسے آدمی کو منع کرتا ہے سیاست نہیں کرو آپ میرے دل میں رہتا ہو میرے دل میں رہنا ہے یا سیاست کرنی ہے تو میرے بھائیوں جو ورکر ہیں یہ جو ذل شاہ ہیں یہ مسلم بچے یہ ہمارا احساس آئے لیں